گورپور زلے کے ادھیکاریوں کے نردیش پر پولیس بیتے کئی دنوں سے زلے میں بن رہی کچھی شراب کے ورود ابھیان چلا کر کچھی شراب کاروباریوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے پولیس بھاری ماترہ میں لہن اور شراب کو موقع پر ہی نشٹ کرنے کا کام کر رہی ہے ابھیان کے تحر شنیوار کی صبح پولیس کی ایک ٹیم نے بیلی پار تھانا چیتر کے شیرگڑ گاؤں کے پاس اسید رابطی ندی کے کنارے کافی دنوں سے بن رہی کچھی شراب کاروباریوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کیا وہی موقع پر ددک رہی کچھی شراب کی بھٹیوں کو توڑ پھوڑ کیا یہی نئی پولیس نے شراب بنانے والے سامگری میں آگ لگا کر اسے نشٹ کر دیا ابھیان کے دوران کچھی شراب کاروباریوں نے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے میں سفل رہے گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے بیلی پار تھانا چیتر کے انسپیکٹر راجیش کمار اور اسے سپی شلعب ماتور نے کہا موسیقی 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 جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں یہ ندی کا کنارہ ہے سامنے ندی ہے اور یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے پولیس کو کافی مسکت کرنی پڑتی ہے برسات کے سیزن میں تو یہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے اور یہ جو ہے کہ جو اس طرح سراب بنانے والے ہیں ان کے لیے بڑی مفید جگہ ہے یہ یہ لگ بھک ڈیڑھ دو کلومیٹر کے رنج میں فیالا ہوا ہے یہاں ہمیشہ شکیات رہے ہیں کہ یہاں سراب بنانے والوں کے لیے بڑی اچھی جگہ اور یہاں بیاپک پیمانے پر بنائی جاتی ہے تو ہم لوگوں کو اچھا دھکاری گھن سے آدیس ملا کی جو ہے کہ اس کے ورد ابھیان چلایا جا رہا ہے تو اس آدیس کے ابھیان کے انکرم میں ہم لوگوں نے یہاں چھاپے ماری کی ہے اور سکمہ ہجاروں کنٹل لہن نسٹ کیا گیا ہے ان کو توڑا گیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ کٹھا کر کے کٹھے آگ لگائی گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے کہ بلکل بھی یہاں چاہیں گے کہ اس چھتر سے بلکل شراب کا شراب کو بلکل نیستہ نابود کر دیا جائے اب نیٹ ورک تو لمبا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ پریاس کریں گے جو بھی ہوگا کسی بھی پرکار کا کسی بھی طرح کا آدمی ہوگا ہم لوگ وہاں تک پہنچ کے بلکل اس کو شراب کوشز کریں گے کہ یہ بلکل ہے کہ وہاں پر وہاں سے فولس کے دوارہ کاروائی کارچویر لگا ہزار کوششٹل سے لہن گو انگہوں نے کل نسٹ بھی آئے ہیں کہ میں نے ترو بھی ہم لوگ کے آئے ہیں جو بھی ہم لوگ کی موسیقی موسیقی